ایک بچوں کے پروگرام میں ایک مسئلہ بیان ہوا جس پر واتس ایپ پہ اور سوشل میڈیا پہ کافی تنقید ہوئی اور وہ مسئلہ تھا کہ زمین ساکن ہے جبکہ سائنس جو ہے اس کے حوالے سے جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے دوستہ ساٹھ سکتر سال سے جو سائنس پڑھائی جا رہی ہے کمو بیشتہ سال سے جو سائنس پڑھائی جا رہی ہے اس کا نظریہ یہ ہے کہ زمین جو ہے وہ حرکت میں ہے گردش میں ہے لیکن آلہ حضرت نوراللہ مرقدہو کی جو تحقیق ہے اس کے حوالے سے جو خران و حدیث کی بنیاد پر اور ساتھ سائنسی بنیاد پر جو آلہ حضرت نے اس پہ شواہد اور دلائل پیش کیے وہ یہ کہ زمین ساکن ہے حرکت نہیں کر رہی ہے لہٰذا اس حوالے سے بہت زیادہ تنقید کی گئی کہ جناب یہ مولوی حضرات جو ہیں اسپیشلی امام احمد رضا خانبر رحمت اللہ تعالی کے سائنسی نظریات پر تنقید کی گئی اور یہ بھی کہا گیا کہ سوشل میڈیا پر بچوں کو اس قسم کی چیزیں یا میڈیا پر بچوں کو غیر سائنسی نظریات کی ترویز کی جا رہی ہے جو اس کو سائنس نہیں مانتی لہٰذا اس پر کچھ علماء کرام کا موقع بھی آیا لہٰذا اس پر میں نے سوچا کہ مختصرا اس کی توضیح پیش کروں کہ آلہ حضرت نوراللہ مرقدہو کی جو سائنسی تحقیقات ہیں اس کا میدان بڑا وسیح ہے مختلف برانچ آف سائنس میں آلہ حضرت نے جو کام کیا جو اپنی تصانیف رقم فرمائی اس کی فہرس بڑی طویل ہے لیکن اس پر جو ایک مفصل کتاب میں نے ادارہ تحقیقات امام احمد رضا خانبر علی رحمت اللہ تعالی کراچی سینٹر سے جو آج سے تقریباً میں نے اٹھارہ سال پہلے جو اس کا ایک مخطوطہ تھا مسودہ تھا اس کی فوٹو سٹیٹ کر کے جو میں نے حاصل کیا وہ بڑی مفصل کتاب ہے کم و بیش دو سو صفات پر یہ کتاب ہے اور اس میں اسی کے قریب جو دلائل ہیں وہ میتہمیٹکس کی بنیاد پر اس کے علاوہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر یہ دلائل پیش کیے گئے ہیں کہ زمین ساکن ہے حدیث مبارکہ میں صحابہ اکرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا زمین کی حرکت کے حوالے سے تو سرکار دعالم دور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ زمین ساکن ہے اور اس پر قرآن و مجید فرقان حمید کی آیات کو بھی تلاوت فرمایا اور واضح الفاظ میں حدیث مبارکہ میں یہ بیان فرمایا گیا کہ زمین حرکت نہیں کر رہی لہذا قرآن و مجید فرقان حمید کا مطالعہ اگر آپ کریں تو پورے قرآن و مجید فرقان حمید کی 666 آیات میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو زمین کی حرکت پر یا ریوالونگ اراؤنڈ سن پر دلالت کرتی ہو یہ تو ہے کہ قرآن و مجید فرقان حمید یہ بیان کرتا ہے کہ چاند حرکت میں ہے سورج حرکت میں ہے اور یہ اپنے مقررہ رفتار سے چل رہے ہیں چاند کو یہ نہیں کہ سورج کو پالے اور سورج کو یہ نہیں کہ چاند کو جا پکڑے یہ قرآن و مجید فرقان حمید میں چیزیں موجود ہیں لیکن کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد حرکت کر رہی ہے لہذا آلہ حضرت نورلہ عمر قدو نے سائنسی بنیاد پر میتھمیٹکل بنیاد پر اس پر کافی دلائل دی ہے اس کتاب میں اور اس میں ٹگنومیٹری جیومیٹری اور میتھمیٹکس کی کچھ ایسی برانچس سے آلہ حضرت نے اپنے موقع کو واضح فرمایا جو پیور قرآنک کنسپٹ ہے اسلامک کنسپٹ ہے اور اس سے اسلام سے پہلے کرسچینٹی کے بھی کنسپٹ یہی تھا کہ بائبل میں بھی یہی ہے کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے حرکت نہیں کر رہا گلائلیوں کے بعد یہ نظریہ ترویج پایا اور گلائلیوں کے بعد جو ہے اس نظریہ کو پڑھائے جانے لگا جبکہ پوپزم جب تک قائم رہا پورے یورپ میں عیسائیت جب تک ایک سٹیک ریلیجن رہا یہی پڑھائے جاتا رہا اور یہی نظریہ رکھا گیا کہ زمین ساکن ہے زمین حرکت نہیں کر رہی لہٰذا آلہ حضرت نورلہ مرقدہو نے میتمیٹکس کی بنیاد پر متعدد اس میں دلائل دیئے کیلکولیشنز اس میں کی اور یہ ایک مفصل کتاب اس پر موجود ہے اس چیز کو کہ زمین ساکن ہے یا حرکت کر رہی ہے ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ میتمیٹکس کی بنیاد پر ہیں جو پیور ٹیکنیکل ہیں میتمیٹکل ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی نے دوسرے دلائل کا جو ڈائمنشن آپ کو ملتی ہے وہ قرآن و حدیث ہے تو پہلی چیز تو یہ ایک مسلمان کے لیے وہ فیصلہ کرے کہ وہ قرآن و حدیث کی بات مانے گا یا سائنس کی بات مانے گا قرآن و حدیث میں زندگی کا جو نظریہ پیش کیا گیا وہ سائنس کے نظریے سے یک سر مختلف ہے قرآن مجید فرقان حمید نے چلتے پھرتے لوگوں کو مردہ کہا قرآن مجید فرقان حمید نے شہید کو جو بظاہر دنیا سے چلا گیا اس کے بارے میں کہا کہ وہ زندہ ہے لہٰذا ایک مسلمان کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ جو قرآن و حدیث میں ہے وہ ہم سچ مانیں گے کیونکہ سائنس میں رد و بدل اور تبدیلیاں آتی رہتی ہیں سائنس کے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں کچھ نظریات کے تبدیل ہونے میں دس سال کا عرصہ لگتا ہے کچھ کے نظریات تبدیل ہونے میں سائنس کے نظریات تبدیل ہونے میں پچاس سال کا عرصہ لگتا ہے کچھ ایسے بھی نظریات ہیں جو سو سو سال سے سائنس کے مانے جا رہے ہیں آنے والے وقت میں انشاءاللہ وہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ وہ نظریات غلط ہیں مثال کے طور پر ایٹم کے حوالے سے سائنس نے یہ کہا جو فزکس کی برانچ ہے کمیسٹر کی برانچ ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ایٹم is indivisible ایٹم is the smallest particle اور جہاں تک مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے تھے اور اسکولوں میں پڑھتے تھے تو ہماری سائنس کی کتابوں میں ایٹم کی یہی تعریف تھی کہ ایٹم جو ہے is the smallest particle کہ ایٹم ایک سب سے چھوٹا ذرہ ہے لہٰذا ایٹم کے حوالے سے کہا گیا کہ ایٹم is the smallest particle and indivisible اور یہ ناقابل تقسیم ہے اس کو توڑا نہیں جا سکتا لہٰذا آج جو بچوں کو پڑھائے جا رہا ہے وہ ایٹم ٹوٹ بھی گیا ہے ایٹم کے اندر پچاس کے قریب ذرات بھی دریافت ہو گئے ہیں ایٹم کا مرکزہ بھی دریافت ہو گیا ہے نیوکلیس ہوتا ہے الیکٹرون ہوتے ہیں نیوٹرون ہوتے ہیں پروٹون ہوتے ہیں پوزیٹرون ہوتے ہیں بہت سارے elements دریافت ہو گئے لہٰذا سائنس کا وہ نظریہ جو کموں بیش نوے سال تک سو سال تک پڑھائے جاتا رہا کہ ایٹم is smallest particle atom is indivisible وہ بدل گیا اور اب یہ نظریہ آ گیا کہ ایٹم is divisible نہ صرف ایٹم ڈیوائیڈ ہوا بلکہ اس کے اندر جو ذرات دریافت ہو ہیں ان کی تعداد بھی مستقل بھرتی جا رہی ہے پہلے کہا گیا کہ تین ہیں الیکٹرون ہے نیوٹرون ہے پروٹون ہے اور بیچ میں ایک نیوکلیس ہے جس کے گرد یہ گھونتے ہیں یہ چکر لگاتے ہیں ریوالف کرتے ہیں بعد میں یہ بتایا گیا کہ یہ تین ہی ذرات نہیں ہیں بلکہ کچھ اور بھی ہیں جب اس کو اور میگنیفائی کر کے دیکھا گیا ایٹومک مشین سے تو پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر ذرات کی تعداد تین نہیں ہیں بلکہ تین سے زیادہ ہے تین سے تیرہ ہوئی تیس ہوئی اور پچاس تک اس کی تعداد پہنچ چکی ہے لہٰذا سائنس کے نظریات کو ہم ultimate نہیں مان سکتے unchangeable نہیں مان سکتے there is no finality in the concepts of science سائنس کا وہ نظریہ finality ہے confirm ہے unalterable ہے جو قرآن و مجید فرقان حمید سے ثابت ہو گیا ہے جو احادیث سے ثابت ہو گیا ہے جو قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے ہم اس کو نہیں مانیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو سائنس نظریہ پیش کر رہی ہے ضروری نہیں کہ پچاس سال کے بعد اپنے اس نظریہ پر سائنس قائم رہی مثال کے طور پر اسپیس میں ڈارک میٹر کا وجود پہلے نہیں مانا جاتا تھا کوئی ایسا میٹر بھی نہیں مانا جاتا تھا جو انویزبل ہو آج یہ بتایا جاتا ہے کہ اسپیس میں انویزبل میٹر کی مقدار ویزبل میٹر سے کہیں زیادہ ہے جس کو ڈارک میٹر کہا گیا ڈارک انرجی کہا گیا بلیک ہولز کا نظریہ آیا لہٰذا سائنس کے نظریات جو ہیں وہ مسلسل رد و بدل کا شکار ہوتے ہیں جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھتی ہے مختلف دنیا کے سائنسدان اپنے نظریات کو پیش کرتے ہیں اور جو نظریہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جاتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں سائنس کا اصل میں نظریہ یہی تھا اس سے پہلے جو نظریات پیش کی جاتے رہے وہ درحقیقت تحقیقات کے مختلف مدارج تھے لہذا زمین ساکن ہے کہ نظریہ بھی ایک پیور اسلامک اور سائنٹیفک نظریہ ہے کوزمولوجی کو جب سٹڈی کیا گیا کوزمولوجی کو جب دیکھا گیا ایسٹرونیمی کو جب سٹڈی کیا گیا تو پہلے جناب مختلف نظریات پیش کیے گئے مثال کے طور پر یہ بتایا گیا کہ سیارے نو ہیں اب پتہ چلا نو نہیں ہے بلکہ ان نو کے بیچ میں بھی کچھ سیارے دریافت کیے پہلے یہ سمجھا جاتا رہا کہ جناب صرف صورت سولر سسٹم جو ہمارا ہے یہ یونیورس ہے اب پتہ چلا کہ یہ یونیورس صرف سولر سسٹم نہیں ہے بلکہ یہ ملکی وے کے اندر ہزارہ کروڑہ عرب قریب یہ سسٹم موجود ہیں جو ہم اپنے اس کو سورج کا سولر سسٹم کہتے ہیں ایسے کروڑوں موجود ہیں پھر پتہ یہ چلا کہ جو ملکی وے ہے یہ بھی ایک نہیں ہے بلکہ ایسی کروڑوں گیلیکسیز جو ہیں وہ سپیس کے اندر موجود ہیں اور اب تو یونیورس نہیں بلکہ ملٹی ورس کا فرقان حمید کی آیات سے بات ثابت ہے میرا یہ موضوع نہیں ابھی لہٰذا اس کی دیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا کہ گیلیکسیز کی تعداد کتنی ہے کیا قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کائنات کی تخلیق کے حوالے سے واضح طور پر بیان کیا گیا کہ یہ کائنات جو ہے ایک دھماکے سے وجود میں آئی یہ دونوں منگل فلوٹ تھے سنگلیلیٹی میس تھے اور ایک دھماکے سے ایک قوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو اور ان چیزوں کو جدہ جدہ کر دیا اور رب نے آگے جا کے فرمایا قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ اِنَّا لَهَا لَمُوسِعُونَ ہم اس جہاں کو وسعت دے رہے ہیں یعنی ایک سپینڈنگ یونیورس کا نظریہ کیونکہ قرآن مجید سے ثابت ہو گیا لہذا ہم اس کو ٹھیک مانتے ہیں اب آئیے قرآن مجید فرقان حمید کے اس نظری پر کہ زمین ساکن نہیں ہے زمین کی سکونت پر قرآن مجید کی چہزار چھ سو چھ سٹھ آیات میں سے کوئی ایک آیت بھی دلالت نہیں کرتی کہ زمین اسٹیٹک ہے زمین جو ہے وہ ریوالونگ ہے بلکہ قرآن نے زمین کو اسٹیٹک کہا ہے اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں ایک تو دلائل کی جو ڈیمنشن ہے وہ قرآن و حدیث ہے دوسری ڈیمنشن ہے پیور سائنس ہے جس کو آپ میتھمیٹکل کہیں کہ وہ میتھمیٹکل بیسز کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید کو ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں یعنی سائنس کے اس نظری کو کہ زمین ساکن ہے آلہ حضرت نے اسی میتھمیٹکس میتھمیٹکس کی ڈیفرنٹ بانچز کو لے کر جس میں ٹگنومیٹری ہے جس میں الجبرا ہے جس میں جیومیٹری ہے ان چیزوں کو لے کر آلہ حضرت نے یہ ثابت کیا کہ زمین ساکن ہے تیسری جو نہج ہے وہ لوجیکل ہے لوجیکل ہی اگر کسی کو سمجھنا ہے تو لوجیکل بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ زمین ساکن ہے حرکت نہیں کر رہی اس پر بہت سے دلائل موجود ہیں اور ایک ایمانی نظریہ یہ ہے کہ جس زمین پر کعبہ موجود ہو جس زمین پر گمبد خزرہ موجود ہو اس کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی دوسرے سیارے کا تواف کرے ہاں دیگر سیاروں کو یہ ضرور حاجت ہے کہ وہ ایک ایسے سیارے کا تواف کریں جس پر اللہ کا دھر موجود ہو جس پر حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس میں اتھر موجود ہو لہذا منطقی دلائل اس حوالے سے بہت سارے مل جاتے ہیں جس منطق کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں لوجیکل پوائنٹ آف یو سے دیکھیں ایک عام فہم انسان کو سمجھنے کے لیے کہ اگر زمین حرکت کر رہی ہے اور جتنی سپیڈ زمین کی بتائی جاتی ہے جس سپیڈ سے سائنس بتاتی ہے زمین حرکت کر رہی ہے اگر اس سپیڈ سے زمین حرکت کرتی ہوتی تو زمین ایکسپینڈ نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ جو چیز ریوالف کرتی ہے وہ انرجی ویسٹ کرتی ہے جو چیز ریوالف موف کرتی ہے اس میں سے انرجی ایکسپینڈ ہوتی ہے لہذا اگر زمین ریوالف کر رہی ہے تو اس کی انرجی کو کم ہونا چاہیے ایکسپینڈ نہیں بلکہ کانٹریکشن آف ایرث یہ اس میں عمل ہونا ضروری ہو جاتا ایسا نہیں ہو رہا بلکہ یہ بتائے جا رہا ہے کہ زمین ایکسپینڈ کر رہی ہے پہلے زمین گولتی اب کا آ جاتا ہے کہ زمین جو ہے وہ بیزوی شکل اختیار کر رہی ہے اور آہستہ آہستہ یہ ایکسپینڈ ہو رہی ہے لہذا لوجیکلی آپ دیکھیں کہ جس زمین کے خطے سے جہاز اڑتا ہے جہاز کو اڑنے کی ضرورت پڑتی ہے اگر زمین حرکت کر رہی ہوتی تو اتنا کافی تھا کہ ایک جہاز زمین کی سطح سے اوپر اٹھتا اور وہیں پہ رک جاتا اور زمین جب آٹھ گھنٹے میں مثال کے طور پر امریکہ سے اڑا اور ایشیا میں اس کو اترنا ہے تو جب ایشیا گھوم کے آتا تو وہ جہاز وہیں پہ اتر جاتا لیکن ایسا نہیں ہوتا ہوتا یہ ہے کہ زمین سے ایک جہاز اڑتا ہے اور اڑا پر فضا میں سفر کرتا ہے اس کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو فیول کی ضرورت ہوتی ہے لہذا وہ سفر کر کے اس جگہ پر جا کے اترتا ہے پھر دوسرا یہ دیکھیں کہ راکٹ یہاں سے بھیجا جاتا ہے زمین کے جس خطے سے وہ راکٹ جس جو مقام جیے جاتا ہے وہ اسی ملک میں واپس آتا ہے جو شٹل جو لوگ اسپیس میں جاتے ہیں چاند پر جاتے ہیں وہ زمین کے اسی خطے پر واپس آ کے اترتے ہیں اگر ایسا ہوتا کہ زمین حرکت کر رہی ہوتی تو وہ جاتے کہیں سے جب واپس آتے تو ایشیا کی جگہ یورپ پہ اتر جاتے ایشیا میں اتر جاتے انٹاکٹیکا میں اتر جاتے زمین کی حرکت لوجیکلی بھی پروف نہیں ہو سکی ہے سائنس کا نظریہ ہے ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے سائنس اب تک یہ کہتی ہے لیکن سائنس is always in a perpetual flux ضروری نہیں کہ آج جو سائنس بات کر رہی ہے وہ حتمی ہو وہ final ہو اس میں finality ہو اس میں completion ہو وہ unalterable ہو یہ ضروری بات نہیں ہے ہو سکتا ہے سو سال کے بعد سائنس اس نظریہ پر پہنچ جائے جہاں قرآن مجید فرقان حمید آج ہم کو ہدایت کر رہا ہے guide کر رہا ہے قرآن is a book of science قرآن is a book of life قرآن is a book of human life قرآن is a book of whole universe اس کی تمام تھیوریز ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ملتی ہیں کیونکہ بنانے والا اس کائنات کو اور انسان کو اللہ تبارک و تعالی ہے جو راز جو completion اللہ تبارک و تعالی انسان کی زندگی اور اس کائنات کے بارے میں جانتا ہے وہ خالق جو جانتا ہے وہ مخلوق نہیں جان سکتی مخلوق اپنی ریسیٹ سے وہاں پہنچنے کی کوشش کرتی ہے اور جب وہ اس میسیج پر پہنچ جاتی ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے جس کو قرآن نے ویریفائی کیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کا علم صحیح مقام پر پہنچ گیا اور یہ بات اپنے منتحہ تک پہنچ گئی کہ قرآن و حدیث میں جو بات کی گئی تھی وہ آج ثابت ہو گئی لہذا یہ تو میں نے مختصن بتایا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میری کوشش ہوگی کہ آلہ حضرت کی اس تصنیف کو آپ کے سامنے لے کے بیٹھوں قرآن و حدیث کے دلائل کو الگ آلہ حضرت کی اس تصنیف میں جو میتمیٹکل کیلکوریشن ہے اس میں کچھ چیزیں جو عوام الناس کے سمجھنے کے لیے آسان ہیں ان کو لے کے بیٹھوں اور کچھ لوجیکل ڈیٹیل میں آپ کے سامنے دلائل پیش کروں لہذا سوشل میڈیا پر یہ شور مچانا کہ ہمارے بچوں کو یہ کیا چیز سکھائی جا رہی ہے یہ مولوی کیا بتا رہے ہیں جن کو سائنس کا نہیں پتا اور وہ غیر سائنسی چیزیں بتا رہے ہیں یا ایسی چیزیں بتا رہے ہیں جو غلط ہیں لہذا ان کے لیے ان سے گزارش ہے کہ وہ سائنس کے کونسپس کو سمجھیں سائنس کی ایویلیویشن پروسیس کو سمجھیں سائنس کی ریسرچ کے پروسیس کو سمجھیں دیر ایس نو فائنیلیٹی اندر سائنس آرہ ہمیں ضرور دیتے رہی ہے کچھ ٹوپک جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ڈسکس کرنا چاہیے ان کو ضرور بتائیے انشاءاللہ we will try to discuss in the light of Quran and sunnah and science السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ